موسیقی ہمیں جیسے شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میرے گھر کے کام چل رہا ہے تو پانچ منٹ بھی نکالنے بڑے مشکل ہو رہے ہیں لیکن بچوں کو آپ کو پتا ہے بچے تو اس چیز کو نہیں سمجھتے تو وہ بس ہم لوگوں کی پیچھے کافی دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ اس بار ابھی تک ہم لوگ سنو دیکھنے نہیں گے تو بس ہم لوگ ٹال رہے تھے آج کل آج کل کر رہے تھے لیکن آج بچوں نے فائنل ہمیں پکڑ لی اور بولا کہ نہیں آئی تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے حالانکہ یقین کہ اس وقت ٹائم بہت لیٹ ہو گیا تھا تقریباً دو بج یہ تھے اور آپ کو پتا ہے آج کل سردیوں کے دن اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پانچ بجی شام ہو جاتی ہے تو اگر ایسی پھر کسی جگہ پہ جائیں تو پھر ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم لے کے تھوڑا مارچن لے کے چلے لیکن بچے بچوں نے کہا نہیں آئی تو ہم نے جانا ہی جانا ہے تو بس پھر ہم نے بچوں کو یہی سمجھایا کہ جہاں تک ہم لوگ جا سکیں گے تو جائیں گے کیونکہ ٹائم بھی بہت کم ہے اور حالات بھی سارے سمائی رہے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے بیا کو کافی زیادہ ہو رہا تھا حالانکہ وہ اس ٹائپ کی بچی ہے بہت کم کرتی ہے لیکن اس نے زید لگا لی کہ نہیں آئی تو ہم سنو دیکھنے جائیں گے جائیں گے تو بس یہی پھر ہم نے بچوں کو بولا چلو جی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بس ہی ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور سردی کافی زیادہ ہو رہی تھی موسم تھوڑا بادلو والا ہو رہا تھا کافی زیادہ نا لیکن یہ بھی اس ٹائم پر ڈرائیو کرنا تھوڑا سا رسکی ہو جاتے لیکن ہم نے کہا چلے بچوں کا اتنا دل کر رہا ہے تو ہم لوگ دیکھنے چلے جاتے اور یہ فائنلی ہم لوگ پہنچ جائے اور یقین کریں ساری چیزیں ایک سائٹ پہ اور اس کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ایک سائٹ پہ ہے موسیقی 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 ہم لوگ یہاں نے تھے گلی میں پہنچے اور یقین کر رہی ہاں پہ اتنی زیادہ ٹریفک اور ساری گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور جب سنو نا آئیس بن جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کی اوپر ڈرائیونگ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو کافی زیادہ گاڑیاں سلپ کر رہی کافی رسکی ہو رہا تھا تو بس ہم نے یہاں پہ بچوں کو سمجھایا کہ بس اس سے آگے جانا اب تھوڑا سا رسکی ہو رہا ہے تو بچوں نے بھی کہے ٹھیک ہے ان کو زیادہ مطلب سنو سا ہی تھا تو ہم نے کہا چلے واپس چلتے ہیں کیونکہ راستے میں کافی اچھی سنو تھی تو ہم نے کہا واپسی میں کسی جگہ دیکھتے ہیں اچھی سی جگہ دیکھیں ہم لوگ رکھتے ہیں تاکہ جہاں پہ بچے انجوائے بھی کر سکے اور تھوڑا سا اپنا مطلب ریلیکس ہو سکے تو بس ہم لوگ اب واپسی کے لیے نکل چکے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں جگہ کہ کہیں کوئی جگہ مل جائے تاکہ بچے اچھے سے سنو میں کھیل سکے تھوڑی دیر لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لڑکیں نکلے ہوئے ہوتے ہیں کافی زیادہ گروپس میں تو پھر اگر آپ کے ساتھ فیملی اور بچے ہوں تو تھوڑا سا مسئلہ تو ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے پھر ایک ایسی جگہ ڈھونڈی ہے جہاں پہ رجھ تھوڑا کام تھا تو یہاں پہ ہم نے بچوں کو اٹارا اور بولا کہ چلیں آپ لوگ کھیلیں اور بس بچوں نے کافی انجوائے کیا حالانکہ ٹائم کم تھا لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ٹائم کی کمی کے پیچھے میں نے آپ کو ریزن بتا دی لیکن ایک بات میں کہوں گی ساری چیزیں ایک طرف لیکن یہ جو سنو میں جو کی جو خوبصورتی ہے نا یہ آپ کو مسمرائز کر دیتی ہے یقین کرے کیمرا اس چیز کو جسٹس کر ہی نہیں پاتا جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے سفید جیسے چادر بچی ہوئی ہوتی ہے تو مجھے تو سنو ہمیشہ سی بہت پسند ہے مطلب میں جب چھوٹی ہوتی تھی نا تب تو ہمارے اپنے ایری ایپ ٹبار میں بہت اچھی سنو ہوتی تھی لیکن اب جب سے تھوڑا سا آپ کو پتہ آبادی زیادہ ہوئی ہے تو سنو کافی زیادہ کام ہو گئی ہے تو یہ چیز میں کافی مس کرتی ہے وہ اپنا بچپن وہ بچپن کے سردیاں اور سپیشلی سنو اور سنو میں جو میں کہتی ہوں یہ اللہ کی ایک لگی شان ہے اللہ کی اپنے اپنے رنگ ہے جو ہمیں اللہ پاک دکھاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت رہا سفر بہت ہی اچھا رہا ٹائم سوری ٹائم گہری ٹائم کم تھا لیکن جتنا ہی تھا ہم نے اچھے سے انجائے کیا تو بس اب ہم لوگ واپسی کے لیے آ رہے ہیں اور راستے میں ایک دو جگہ پہ رکے بھی ہیں وہاں پہ بچوں نے اچھے سے انجائے کر لیا وہی بات پلیننگ کے ساتھ نہیں چل رہی تھی تو کھانے کا بڑا مسئلہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی کھانے کا ہمیں جگہ نہیں ملی اگر ہم لوگ نتھے گلی سے آگے ڈونگا گلی جاتے وہاں پہ کافی سارے ہوتیل مل جانے تھے لیکن وہاں پہ رش اتنا تھا تو پھر میں نے ہزبنٹ سے یہ بولا کہ چلیں اس چیز سے بہتر ہے کہ ہم لوگ واپس آئے لیکن بچوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا وہ تھا بچوں کو بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن بچوں کو بھوک سے زیادہ سنوہ کافی زیادہ انجائے کر رہے تھے سپیشلی کافی دنوں سے بابا کے ساتھ ان کا ٹائم اچھی سے سپینڈ نہیں ہو رہا تھا بچوں کا تو فیری تو سب سے زیادہ اس بار پر خوش تھی سنوہ سے بھی زیادہ کہ بابا ساتھ ہے تو بس یہ راستے میں ہمیں چلی کا ایک وہ نظر آیا کیا کہتے ہیں انہیں چلیاں بھون رہے تھے تو مجھے تو ہے چلی ویسے بھی بہت پسند ہے لیکن اس وقت ہوئی بات ہے نا بھوکے کو جو بھی مل جائے تو ہم لوگوں کو چلی ملی ہے تو بس اللہ کا شکر کر کے ہم نے یہی کھایا ہے ساتھ میں بچوں کے لیے چپ شپ تو لیا ہوئے تھے لیکن آپ کو بتائیں پر کھانا جب تک نہ ہو بچوں کے لیے تو وہ ہی میں بچوں سے یہاں پہ ہی بول رہی تھی کہ اگر ہم لوگ پلیننگ کے ساتھ آتے تو میں اٹلیسٹ کچھ گھر سے لے کے آ جاتی یا کچھ بچوں کو لیے لے کے آتی کم از کم وہ انجوائے کر سکتے لیکن بچے اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ ہم نے سنوہ دیکھ لی ہے تو اور ان کے بابا بھی بول رہے تھے کہ اگر مجھے اس طرح وہ ہوتا تو ہم لوگ سٹے کے لیے آتے تھا کہ آپ لوگ آرام سے دیکھتے لیکن چلے جتنا مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے تو میں تو اس بات بھی کافی زیادہ خوش ہوں کے چلے بچیاں خوش ہوگی ہیں سپیشلی بیا بیا ہمارا وہ بچے جو بہت کم ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ پوری ہوئی ہے تو سب سے زیادہ تو مجھے اس بات کا خوشی ہو رہی تھی تو بس ہم لوگ واپسی کے لیے نکل چکے تھا کہ یہ تھا کہ روشنی روشنی میں ہم لوگ اپٹا بار پہنچ سکے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ایریا کافی زیادہ مطلب اتنی یہاں پہ آبادی نہیں ہے تو تھوڑا ہترناک ہو جاتے تو بچوں کے ساتھ مجھے نا بڑا ڈھر لگتا ہے اس ٹائپ کی جگہ پہ نا تو اس لیے مجھے تھا کہ روشنی روشنی میں ہم لوگ گھر آ جائے اور سنو کو ہم نے ٹاٹا بائے بائے کر دیا اب ہم لوگ تقریباً اپنے گھر کے پاس ہی پہنینے والے ہیں اور بس اس کے بعد ہم لوگ ڈائریکٹی منڈیاں چلے گئے تھے بچوں نے کھایا کچھ نہیں ہوا تھا تو بس بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی تو بس اب یہاں بھی ہم لوگوں کی یہی بحث چل رہی تھی عثمانیہ جانے ہی ہے کہ ہی اور جانے لیکن میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ عثمانیہ چلے لیکن بچے نہیں مان رہے تھے اور بچوں نے کہا کہ نہیں ہم ٹیسٹ پلینٹ پہ جائیں گے من کے چلے ہی ٹیسٹ پلینٹ پہ چلتے ہیں اور آئی ٹیسٹ پلینٹ پہ بھی جا کے ہم لوگ بڑا ہی ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کیا ہے کہ جب آپ اتنے پیسے لگاتے اور آگے سے کھانے کے لیے سپیشلی بچے کچھ نہ کھائیں تو آپ کا بڑا دل حفظ ہوتا ہے تو یہ ہی ہوا ہے کہ ہم لوگ حالکہ ٹیسٹ پلینٹ کافی عرصے سے جا رہے ہیں اور میری بچیوں کا آپ کیسے کافی فیوریٹ ہے اور میرا خود کا کافی فیوریٹ ہے وہاں پہ کافی اچھی چیزیں ہوتی ہیں سٹیکس ہو گئی اور ناچوز ہو گئی یہ سارا کچھ مجھے بھی اچھے لگتا ہے لیکن پتہ نہیں آج ان کا شیف شاید چینج تھا یا کیا مسئلہ تھا ہر چیز ہی اللہ معافی دے بس کچھ بھی مطلب بس مزہ نہیں آئے مزہ کیا نہیں آیا ہم لوگ انہیں میں سے کسی نے کچھ نہیں کھایا میرے ہزبنٹو خیر پہلے ہی الیرجے کے ان ساری چیزوں کے معاملے میں وہ کھاتے نہیں ہوتے اتنے شوق سے تو انہوں نے تو پہلے کہا ہے میں صرف کافی پی ہوں گا اور میں نے ساتھ میں فرائز منگوا لی ان کے لیے لیکن فرائز کی بھی یہ کہانی ہوئی کہ وہ بھی بیک کر کے لاکے رکھ دی ہیں تو وہ بھی انہوں نے نہیں کھائے ان کے اوپر میانیز وہ چیز تھا جو کہ وہ بالکل نہیں کھاتے ہیں اور ہر ان کے لیے تو مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے باہر نہیں کھانا اس لیے میں نے ان کے لیے کیمہ بنایا ہوا تھا لیکن بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے پیسے زائی چلے گیا تو بڑا دکھ ہوتا ہے نا اور سارے دن کے بھوکے پیاسے بس یہ دیکھیں کافی کچھ ہم نے منگوائے ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک کا چیز نہیں بھی منگوائی ہے لیکن وہی بات ہے بس نصیب میں جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اچھے پتہ نہیں میں نے آوہ سے پوچھا نہیں لیکن آوہ نے برگر بھی آدھا کھا کے چھوڑ دیا پتہ نہیں اس کی پیٹیز میں بھی مسئلہ تھا کیا تھا لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے نا کہ برائی میں نہیں کر رہی صرف یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں صحیح لگتی ہے تو کیوں نہیں میں آپ کو بتاؤں گی میں اس پلیٹ فارم پہ اونٹ مجھے چاہیے کہ جو اچھا ہے تو اچھا ہے کہ بتاؤں جو برا ہے تو برا بتاؤں باقی تو وہی بات ہے ہر بندے کے اپنی چوائز ہوتی ہے تو بس یہ کیک لئے آئے تھے اس کے بعد کیک یہ کٹ کیا بچوں نے بابا کے ساتھ مل کے اور بس یہی تھے میری ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا بہت جلدہ آپ سے ملتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اجازت دیجئے اللہ حافظ